ایشور ہم کو ماں باپ کیوں بناتا ہے وہ اس لیے بناتا ہے کیونکہ ہم کو ہمارا بچپن یاد نہیں ہوتا اور ہم اپنے بچوں میں اپنا بچپن انجوائے کرتے ہیں جیتے ہیں پریوار کو سمیہ دینا اپنے بچوں کو سمیہ دینا سب سے ادا مہتفہ ہوئے ہیں میترون نمشکار آج میں جو آپ کے ساتھ میں گھٹنا شیئر کرنے والا ہوں وہ میرے جیون میں گھٹیت ہوئی ہے کیونکہ پیچھلے 22-22 عرصوں سے جو میں کام کر رہا ہوں اس میں انیک و انیک لوگوں کے ساتھ میرا ملنا ہوا ایسے ہی میں ایک بار جب ایک بینکر سے ملا ایک بینکر سے ملا وہ سجن سنٹرل بینک آف ہنڈیا میں جوب کرتے تھے تو وہ مجھے کہنے لگے پشکر میں نے اپنے بچوں کو ایسے نہیں ایسے بڑھتے دیکھا میں نے کہا بچے تو ایسے ہی بڑھتے ایسے کیسے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ جب میں صبح سو کے اٹھتا تھا تب تک بچے اسکول جا چکے ہوتے تھے اور جب میں بینک سے واپس لوٹ کے آتا تھا تب تک بچے سو چکے ہوتے تھے ایک سنڈے ہوتا تھا اس میں پریوار کی اتنی جمعے داریاں اور اتنے کام ہوتے تھے کہ کبھی پریوار کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ زیادہ سمیں بتانے کا اوسر ہی نہیں ملا میں نے ان سے کہا کہ آج تک آپ نے جو جوب کری اس نے آپ سے آپ کے بچوں کا بھجپن چھین لیا اور آپ اس کو دیکھنے سے بنچت رہ گئے تو انہوں نے کہا کیا کریں بچوں کی فیس تو بینک نے بھری ہے اور اگر نہیں جوب کریں گے تو کیا ہوگا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی عمر سے زیادہ بڑے دکھ رہے ہیں سر آپ کے چہرے کی جو جھائیاں ہیں اور جو آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں ڈالی سفید ہو گئی ہیں عمر کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دکھ رہا ہے تو انہوں نے ہستے بھر مجھ سے کہا کہ پوشکر اب کیون سے دوسری شادی کرنی ہے انہوں نے کہا شادی نہیں کرنی ہے تو کیا ہو گیا سر کم سے کم ایجنگ ایفیکٹ تو نہیں دیکھنا چاہیے انہوں نے کہا اتنا ورک لوڈ ہے اتنا پریشیر ہے اتنا اسٹریس ہے کہ صبح سے سام کب ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا آپ لوگوں کو لگتا ہے ساڑھے تین بجے بینک بند ہوتا لیکن ہمارا بینک تو چھ سات بجے آٹھ بجے بند ہوتا ہے کیونکہ ہم اس سٹر کے اندر کام کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد کا جو ٹرولنگ ٹائم ہے دو گھنٹے تین گھنٹے کا ٹرولنگ ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ پوشٹنگ اس میں سمجھ جاتا ہے تو میں کبھی نو بجے سے پہلے اپنے گھر آتا ہی نہیں ایسی دویدھا ان کے ساتھ میں جب ڈسکس ہوئی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ پھر آپ نے اپنے ہیلتھ کے بارے میں کیا سوچا بولے ہیلتھ کے بارے میں کیا سوچا صبح ناستہ کر کے جاتے ہیں ٹیفن لے کے جاتے ہیں رات میں آتے ہیں تو کھانا یعنی کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک جو جوب میں انسان ہے نوکری کر رہا اس نے زندگی بھار ٹیفن میں رکھا ہوا کھانا تھنڈا کھایا ہے صبح ساتھ آٹھ بجے کا بنا ہوا کھانا دو بجے تین بجے کھایا ہے تو اسی طریقے سے زندگی پہ کیا ہوا پیسے تو تھوڑے کما لیے گھر کی عبشتہ ہیں تو پوری کر لی لیکن دھیمے دھیمے اپنی ہیل ڈیگریٹ ہوئی بعد میں ان کو اسی ٹائم پہ ڈائیبٹیز ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے بیماری کے قارن وی آر ایس لے لیا پھر بچے دوسرے شہر میں پڑھ رہے تھے تو وہ جا کے دوسرے شہر میں سپٹ ہو گئے اور بعد میں بھی کچھ سال پہلے مرے کو پتا چلا کہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے آج یہ کہانی ہر وقت نہیں کی ہے بھارت ورس میں چالیس پہتالیس سال سے اوپر ڈائیبٹیز اور ہائی بی پی جیسی سمسیائیں شریر میں ویابت ہو جا رہی ہیں اور پچپن ساٹھ سال پینسٹھ سال تک آتے آتے آدمی پر لوگ صدار جا رہا ہے اور جو زندگی پر پیسہ کمائیا ہے وہ پیسہ ڈیکٹروں میں اور دوائیوں میں خرچہ ہو جا رہا ہے جیدہ تر گھروں میں یہ حالات ہیں اور یہ کہانی ریل ہے جو میں نے میری زندگی کے اندر ایک سجن جن کا میں نام یہاں پہ نہیں لینا چاہتا اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو پریوار کو سمیہ دینا اپنے بچوں کو سمیہ دینا سب سے زیادہ مہاتپون ہے ایشور ہم کو ماباپ کیوں بناتا ہے وہ اس لیے بناتا ہے کیونکہ ہم کو ہمارا بچپن یاد نہیں ہوتا اور ہم اپنے بچوں میں اپنا بچپن انجوائے کرتے ہیں جیتے ہیں اور کام کے خارن آج زیادہ تر ماتا پیتا اپنے بچوں کا بچپن نہیں انجوائے کر پاتے ہیں کچھ ایسا ضرور کریے جس سے آپ آپ کے بچوں کا بچپن انجوائے کر سکیں اپنے پریوار کو سمیہ دے سکیں اور اپنے لیے آتمنیر بھڑتا اور ایک اچھا سواست کما سکیں اور بنا سکیں یہی میرا آپ سب کو آگ رہے ہیں سوزاؤں ہیں دھنیوات موسیقی موسیقی